بیہار چنان پرنام کے بعد اب ہر ایک طرف سے جو انمان ہے یا آنکلن ہے وہ یہ کیا جا رہا ہے کہ نیتیش کمار کب ساتھویں بار سی ایم پد کی سفت لیں گے ایسے میں ستروں کے حوالے سے خبر نکل کر آ رہی ہے کہ سولہ نومبر کو نیتیش کمار پھر سے مکہ مندری پد کا سفت لیں گے کیا کچھ خبر ہے خبر یہ ہے کہ نیتیش کمار نے چکی جیڈیو نے تیتالیس سیٹو پر ویجائے حاصل کی ہے ساتھ ساتھ جو انڈی اے کی طرف سے بی جے پی ہے بی جے پی نے بھی چوہتر سیٹو پر ویجائے حاصل کی ہے وہیں وی اے پی اور ہم پارٹی نے چار چار سیٹو پر ویجائے حاصل کی ہے تو ان کو بہمت کا آکرہ مل چکا ہے اور ایک سو پچیس سیٹو کے ساتھ سرکار پھر سے بنائے گی نیتیش کمار اس چناب سے پہلے کافی کچھ کہا جا رہا تھا کہ نیتیش کمار پر اٹکنے لگائی جا رہی تھی کہ نیتیش کمار پھر سے ایک بار سی ایم کا چہرہ نہیں ہوں گے لیکن انڈی اے کی طرف سے یہ صاف کر دیا گیا ہے کہ نیتیش کمار ہی پھر سے سی ایم بننے جا رہے ہیں اور چونکہ انڈی اے نے نیتیش کمار کے نترط میں ہی یہ چناب لڑا ہے اور انڈی اے نے پہلے ہی اسپسٹ کر دیا ہے اس لیے مکہ منتری پد سے کوئی سمجھاتا نہیں ہوگا بابزود اس کے کہ بی جے پی کو بیہار ویدان سوا چناؤں میں ادھیک سیٹے آئی ہیں بڑی پارٹی ہے پھر بھی نیتیش کمار ہی مکہ منتری پد کے چہرے رہیں گے اور مکہ منتری کی شفت لیں گے آپ کو یہ بھی بتا دے کہ نیتیش کمار پیچھلے چھے بار جو ہے وہ مکہ منتری رہ چکے ہیں کب کب رہیں مکہ منتری رہ چکے ہیں تیش کمار 3 مارچ 2000 کو پہلی بار سی اے م بنے تھے لیکن بہومت کے عباب میں سات دن میں ان کی سرکار گر گئی پھر 24 نومبر 2005 میں دوسری بار سی اے م بنے پھر 26 نومبر 2010 میں تیسری بار سی اے م بنے لیکن 2014 میں سی اے م پد سے استیفہ دیا پھر 22 فروری 2015 کو چوتھی بار سی اے م بنے اور 20 نومبر 2015 کو پانچوی بار اور مہا گٹفندن سے الگ ہو کر 27 جولائی 2017 کو چھٹھی بار سی اے م بنے اب ساتھویں وار سی ایم بننے کی تیاری ہو رہی ہے اب ساتھویں وار سی ایم بننے کی تیاری نتیش کمار کر رہے ہیں اور نتیش کمار سولہ نومبر کو سپت لینے والے ہیں پھر سے ایک وار مکھے منتری پدگی کیا کچھ ہوگا ہم آپ کو بتائیں گے تب تک کے لیے آپ جڑے رہیے دی ایج نیوز کے ساتھ جب دیش کی سرکشہ کی بات ہو تب کچھ کردار اہم بھومے کانے بھاتے ہیں بے جوڑ شٹلز اور شٹل لکس مضبوطی کی مثال قائم کرنے والے سٹیل پائپس سروشریشت گنوٹتہ سے بھرپور شٹل لکس اور اٹوٹ انٹرنل لکس آئیے انہیں ملا کر نرمان کرتے ہیں ایک اجوال بھارت کا کیونکہ بات بھارت کی مضبوط بھوشش کی ہے موسیقی